موسی وائرس موسیقی 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 بس ففٹی ففٹی ہیں کیونکہ یہاں پر جو لوگ ہیں اس ٹائم وہ آرمی سے ڈر رہے ہیں صرف پولیس سے نہیں ڈر رہے کیونکہ پولیس کا اتنا روگ نہیں ہے ہمارے ملک میں تو میں یہی چاہوں گا کہ جی طرح بھی ہو سکے گھر میں رہے ہیں جو ضروری کام سے باہر نکلیں پاکستانی عوام یعنی کہ ایسی طریقہ تعبیر پر عمل نہیں کر رہے تو کیا ایک مشورہ دینا چاہیں گے کہ کیا ایک دامات ہونے چاہیے ایک دامات دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ دکانے بند کروائی میں ہیں جتنا گورنمنٹ کر سکتے انہوں نے کیا ہے لیکن جو ہماری عوام ہے وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تو میں عوام کے سامنے یہی کہوں گا کہ تعاون کریں خدارہ جو کہہ رہی ہے گورنمنٹ ان کی بات مانے حکومت جانب سے ایک دامات تو کیا جا لیکن عوام اس پر implement نہیں کر رہی تو دوسری جانب یہاں پر ہم کچھ اور مزید لوگوں سے چل کے بوشتر سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں حکومتی دامات سے کس حد تک مطمئن ہیں اسلام علیکم سیر آپ کا نام ہے اسلام علیکم آپ کا نام ہے سائد سائد صاحب کرونا وائرس قریصے پورے پاکستان میں ایک سٹیم لوگ دوندے سمیں اور آج ستائیس دن مکمل ہونے والے ہیں حکومتی دامات بھی ایک درف کیے جا رہے ہیں اور یہی کہا جا رہے ہیں کہ قوم گھر میں بیٹھے اس کو حالے سوی کا کہنے چاہیں گیا ٹھیک ہے جو بھی ہے جو کسی کو لگتا ہے لیکن حکومت تو کچھ نہیں کہا بھی حکومت تو کچھ بھی نہیں کہا بھی کیا کوئی میگام درے چاہیں حکومت کو اگدامات یا ان کے کس اگدامات سے آپ ناہوش ہے حکومت کے دیکھیں جی جو غریب آدمی ہے وہ تو پیپاس ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں آپ آقے ہیں حکومتی لحاظ سے کچھ بھی نہیں لیکن اس وائرس نے پوری دنیا کھل پیٹ میں لیا ہوئے ہیں اور اس وائرس کی تحید تطویر کیا زیر پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں لکڈان ہے پوری دنیا کا قربار نظام زندگی رکھا ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے باقی صاحب باتیں ہیں ایسے ہمیں چاہیے کہ بس اللہ سے معافی مانگے بس سب نے گناہ ہوگی یہی میں کیسے چلیں جی بلکل ہڑے بڑی بصورت بات کی ان کا یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور توباس تقفار کرے کیسا موضی ورث اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو اس سے نجات جرا فرمائیں شیخ سلمان صاحب یہ بتائی گا کہ حکومت کی جانب سے گناہ مات کیا جا رہے ہیں اور دوسرا اس وائرس سے بچنے کے لیے حکومت کی جانب سے یہی کہا جا رہے ہیں کہ دکانے بند کی جائیں گیترنگ نہ کی جائیں اس حالے سے کیا کہہ رہے چاہیں گے آپ ہم نے دکانے تو ہماری بند ہی ہیں دکانے بند ہونے کے بعد أنس کے بعد ہمارا کوئی ہونا بتا جائیں ہمارا کوئی سوچے کہ چھوٹے جو تاجر ہیں RM مر رہے ہیں inh ninete Souוח جو انسے ہیں ان کو کردیں آرہے ہیں یہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہوا رہے بس جتے بھی بیسے آرہ ہے یہ سارے اپنی جیبیں مرید آرہے ہیں جو تاجر جو ان سے ہمیں وہ سارے بھر رہے ہیں ان کے لیے بھی کوئی سوچے کہ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں نمی کیا نہیں کر رہا ہے چیزیں سستی کریں دالیں سستی کریں پٹرول سستہ کر دیں مرگی سستی کریں لیکن گریب جو گریب حضرات ہیں ان کے لیے ایک حکومت کی جانت سے ایک اقدام ہے کہ ساس پرگرام امجنسی کیش اس میں بارہ ہزار روپے یعنی کہ گریب حضرات کو دیے جائیں گے یہ کیا اچھا اقدام نہیں حکومت کا جو ہماری سائٹ پہ ہے ہمیں تو کسی کو بارہ ہزار پہ ملا کوئی بندے کو کسی کو کسی کو کسی کو کسی کو کسی بارہ ہزار پہ نہیں ملا ان کو دے نا میں بتاتا ہوں ان کو کون سے بندے ہیں کون سے دیں گے اسلام علیکم صاحب شیخ صلیم میرے نام ہے اسکر مہار روڑکا میں نائب صدر شیخ صلیم صاحب یہ بتائے گا کہ آج آپ کو بتا ہے کہ باعث سے 27 روز مکمل ہونے والے لوگ ڈاؤن کو پورے پاکستان میں پوری دنیا میں سٹیم لوگ ڈاؤن ہیں اور جو یہاں پر حکومتی اکتابات ہیں اس سے کیا آپ مطمئن ہیں یا نہیں بلکل نہیں مطمئن کیا وجوہات ہے کیا بات کرنا چاہیے کورمنٹ کو چاہیے کہ بل چھوڑیں قرائے چھوڑیں یہ بارہ ہزار کیا کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کو ملا حکومت حکومت پنجاب کی حوالے سے ایک بل کروایا جا رہے کہ مالک مکان تین ماہ تک کرایا وصول نہ کرے جب تک کی ایک دامات جانی ہے اور اس حالے سے اگر جو مالک مکان جو کرایا مانگی گا اس پھر آرٹیکل ون ٹوٹی تھی کے تحت کارروائی کی جائے گی اس حالے کا کہیں گیا مالک تو کرایا مانگ رہے ہیں بل بل ہمیں ماف کرے تین ماہ کا گیس کاسوی گیس کامیس 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 ہمیں بل ماف پی جائے جائے نا ہمیں بھی پتا چلے گوورمنٹ نے بھی ہمیں بھی پتا چلے گا چلے گا چلے یہ پینے نا گیا لیکن آپ سمیرا اس لئے کہ کموت کے احساسی تحت دابیر کے بارے بھی کھا جا رہا ہے تو آپ کا ماس پہر آگا ماس کی گلپس بکرہ کی تینے آپ کے وہ میں بھولا ہوں ابھی آیا ہوں گھر سے بھولا ہوں میں گھار ہی جا رہا تو آپ نے مجھے آپ نے رو سب لوگ چاہیے کہ جیسے گورنمنٹ کیا رہی اس پر عمل کریں اس پر عمل کر چاہیے اس لئے کہ یہ خطرناک ہے کرونا یہ اس سے ہم نے بچنا ہے ایتیادی تدابیر کر کے بچ رہے ہیں یہ بتائے گا کہ جو حکومت کے جانے سے ایک نامات کیے جا رہے ہیں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کرونا نامر سے بچاؤ کے لئے کاروار وغیرہ کو بند کر جائے کیا ہی تدابیر پر ضرور عمل درامت کی جائے تو کیا حکومت کے نامات سے آپ مطمئن ہیں ہم مطمئن نہیں ہیں اس لئے مطمئن نہیں ہیں کہ جنہوں نے پہلے دن جب پہلا دیکھا جائے تو انہوں نے ایکشن لیا ہے کہ بھی انہوں نے تاپتان کا بورڈر کھولا ہے وہ کس بنا پہ کھولا ہے انہوں نے جب انہوں نے کھولا ہے اور سننے میں یہ آ رہی ہیں باتیں کہ انہوں نے دس دس ہزار پہ وہاں جو بورڈر پہ لوگ کھڑے تھے انہوں نے اپنے دشوتیں لیں یہ لے کے ان کے بعد انہوں نے جو باہر کے زاہرین تھے انہوں نے اندر آنے کی پرمیسن دی جب پرمیشن دی تو وہ کس بنا پر دی اس وقت نہیں سوچا اب یہ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اس اقدامات کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ پہلے ہی انہوں نے مسٹر خود کی ہے تحالی کھڑتا ہے کہ کرونا ورث صرف پاکستانی بلکہ پھولی دنیا میں پھیل ہے لیکن وہاں پر افراد تفتان سے نہیں آئی تھے نہیں دیکھیں یہ تو اب یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا یہ خود کہہ رہے ہیں ان کی اپنی کبینہ کے لوگ جو ہیں وہ وزراء ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تفتان جو ہے نا اس وقت جب ہم نے بارڈر کھولا پا تھا اس وقت مطلب یہ کرونا شروع ہوا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس سے بعد ان کی ذمہ داری دیکھیں آپ جو یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تین جنوری کو جو پہلا کیس ہمارے ہاں رپورٹ ہوئا ہے ہم نے اسی وقت جو ہے نا روک تھام کے اپنی کوششیں شروع کر دی جبکہ جو چین میں جو ہے نا دسمبر میں شروع ہوا ہے انہوں نے مطلب جنوری میں کیسے شروع کر لیا ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پہلے پتا چل گیا تھا کہ کرونا آنے والا ہے ہمارے ملک میں اچھا احتیاطی سے دعویر کے بل سے کہا جا رہا ہے کہ اب ماسک کا استعمال کریں اپنے ہاتھوں کو بار بار دعائیں تو اس وقت سے آپ کا ماسک کہاں پر ہے میرا ماسک دیکھو جی میں آیا ہے ہی تکان پہ آیا ہوں اور جتنی اس وقت ہم ٹینشن میں پریشانی میں ہیں نا مطلب یہ ہمیں پتا یا ہمارا رب جانتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اس لحاظ سے مطلب ہمارا ماسک تو دور کی بات ہم نے اپنے گھر کے بچوں کا اپنے بی بی بچوں کا نہیں پتا تو یہ ہے کہ مطلب اس وقت کوئی پیغام دینا چاہیں گے پیغام یہی دینا چاہیں گے کہ خدارہ آپ سب سے بڑی بات ہے اپنے آپ کو چھوڑ کے دوسرے جو لوگ جن کے لیے آپ نے اتنے اتنے بڑے جو دعوے کیے تھے کہ جی ہم یہ ملک کی تقدیر بدل دیں گے جی ہم یہ تبدیلی لے آئیں گے وہ تبدیلی جو ہے نا آپ کی مہربانی ہمیں لائیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ واقعی کوئی تبدیلی آئی ہے اس وقت ڈیڑھ سال جو بہلے گزرا ہے نا اس میں یہ تو حال تھا کہ بھئی اس وقت لوگ جو ہے نا وہ بچارے دربدار ہونے لگے تھے اب یہ اللہ کی طرف سے اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ گورن میں لیکن یہ اللہ کی طرف سے اگر آئی ہے تو اس میں بھی مطلب اب ہمیں جو ہے نا دیکھا جائے مجموعی طور پر کوئی حکومت کی طرف سے کوئی رلیف نظر آ نہیں رہا جب ارکل آپ نے لوگوں کا پوائنٹ سنے بھائی نے یہ بات کی کہ حکومت کی جانس میں جو بڑے بڑے دعوے حاصل پر تبدیلی کے حوالے سے کہ عوام اس نے بھوکی مر رہی ہے اور یہ ایک بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے اور یہاں پر ان کو چاہیے کہ وہ اور بہتر سے بہتر اقدامات ضرور کریں کرونا کی وجہ سے بس حالات بہت خراب ہوئے ہیں بس عوام سے اپیل ہے اپنے اپنے گھروں میں رہیں کرونا سے بچاؤ کریں ہاتھ دھویں بس پریز کریں باہر آنے سے ہم یہی عوام کو اپیل دے سکتے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہیں اور اس وقت ہم راجہ بزار میں ہو جو ہمارا آخری جو پروگرام کا مرقلہ تھا وہ راجہ بزار کا تھا کہ راجہ بزار جاگر بات کر رہے راجہ بزار میں ہمارے ساتھ یہ سیکٹری سے صاحب ہیں جو راجہ بزار کے ہیں سیکٹری چنرل جن کی جن سے پرزور بزمت بھی کی جاریف کے اپنا سوشنل دسٹنسی کا حاصل کیا رکھ رہا ہے ارشاہ مجھے بتے گا حکومتک داماد جو احساس پروگرام میں اس پر مطمئنہ خبتک داماد سے احساس پروگرام جو ہے جی بہت اچھا پروگرام ہے غریبوں کے لیے اور اس میں لوگوں کو امداد مل رہی ہے یہ اچھی چیز ہے تاکہ لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں دیاریدار لوگ ہیں مزدور لوگ ہیں وہ اپنا جو ہے وہ اپنا اس میں سرکل چلا سکتے بارہ ازار پر ایک انٹ سم اماؤنٹ ہے اور اس میں ہے کہ غریب آدمی کا ٹھیک گزارہ ہو سکتا ہے اور یہ اچھا ایک پروگرام ہے اس طرح کے اور پروگرام یا اس طرح کے اور دیگر جو ہے مالی معاملت والے غریبوں کو گورنمنٹ کو یہ پروگرام اس طرح کے کرنے چاہیے جی طرح ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے کچھ لوگوں سے جل کر بات کی لوگوں سے ان کے مسائل پوچھے اور لوگوں نے حکومت کے سامنے مسائل رکھے لیکن ہم نے یہاں پر اس پروگرام میں ایک بزرگ تھے پختون بزرگ تھے جن کے بارے میں کہا جارزا کہ میں نے اپنا اس مسائل ران سیون ون بکیا جو کہ احساس پروگرام ہے لیکن مجھے فیضے نہیں دیے جا رہے کیونکہ میرا پاسپورٹ حکومت مجھے گریبوں کا حاصل خیال رکھے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا پروگرام آپ کو یہ ضرور پرسند آئے ہوگا اس کے ساتھ ہی اپنے مضبان شہروں سائر کو اجازت دیجئے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدبیر کو خدا رہا خدا کا واسطہ ضرور اس پر عمل کیجئے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھئے اپنے لوگوں کا خیال رکھئے تاکہ اس وائرس پر جلد از جلد کابو پیان جائے